دوستو آج بھی جس مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اس کا نام ہے مائی فالت اور اس مووی کی سٹوری اس طرح سے ہے کہ دو بھائی بہنوں نے ایک ہی گھر میں رہ کر فیزیکل ریلیشنز بنائی اب وہ دونے دوسرے کے قریب کیسے آئے اور دونے کے بیچ کیا کچھ ہوا یہ تو ہمیں آگے کی سٹوری میں پتا چلے گا اور ساتھی اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آنٹ کر دینا تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے مووی کی شروعات فلم کے مین کردار نوہ کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو پیکنگ کر رہی تھی جس کے بعد وہ اپنی بام کے ساتھ کہیں جا رہی تھی نوہ کار میں اپنی بام کے ساتھ لڑ رہی تھی کیونکہ اس کی مام اپنے نئے پتی کے ساتھ چفٹ ہو رہی ہے جب یہ دونوں وہاں پہنچتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا گھر بہت شاندار ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافی امیر آدمی ہے نوہ کی مام کا پتی ان کا انتظار کر رہا تھا وہ ان کا بہت اچھے سے ویلکم کرتا ہے نوہ کی مام تو بہت خوش تھی پر نوہ کا پہلے سے خراب موڈ اسے دیکھ کر اور مزید خراب ہو جاتا ہے نوہ اپنے سوتیلے پتا سے سیدھے مو تک پاتھ نہیں کرتی کیونکہ وہ اپنی ماں کے اس نائے ہزبن کو پسند نہیں کرتی تھی پھر نوہ کو اس کے روم میں بھیج دیا جاتا ہے تو اپنے خوابوں جیسا شاندار روم دیکھ کر بھی نوہ کا موڈ ٹیپ نہیں ہوتا اس کے بعد نوہ کی دوست کا فون آتا ہے تو نوہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اسے یہ سب پسند نہیں یہ صرف اپنے سوتیلے پتا کے دیئے ہوئے کسی بھی ڈریسٹ کو پہننے والی نہیں ہے اپنی دوست سے بات کرتے ہوئے نوہ باہر جاتی ہے تو وہی وہ ہمارے ہیرو نک کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے دراصل نک اس کے پتا کا بیٹا ہے نک کا ڈاگ بھی نوہ پر بھانکنے لگتا ہے لیکن نک اسے شاند کر لیتا ہے نک نوہ کے قریب آتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہاں اس کے بوم ڈیر آ جاتے ہیں وہ نک اور نوہ کو بتاتے ہیں کہ آج رات ہم فیملی دینے پر جائیں گے اس کے بعد وہ سب ساتھ نئے فیملی دینے پر جاتے ہیں جہاں نا چاہتے ہوئے بھی نک اور نوہ کو ساتھ وقت اٹھانا پڑتا ہے جس کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں نک کو تو گاب سے جانا تھا اور اس کے پتا سے جانے سے پہلے نوہ گھر چھوڑنے کا کہتی ہے وہ نک وہ گھر میں اپنے کام کے راستے میں بھی نہیں پڑھا تھا پر اپنے پتا کے بار بار کہنے پر اسے نوہ کو اپنے ساتھ لے جانا پڑتا ہے اتنی بڑھتی ہے کہ آخر کا نک نوہ کو اپنی گاڑی سے اترنے کا کہتا ہے نوہ اسے منع کرتی ہے تو نک اسے گاڑی سے نکالتا ہے وہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے نوہ اس انسان سڑک پر اکیلی کھڑی ہوئی تھی جب اسے گاڑی آتی ہوئی نظر آتی ہے وہ اسے لفٹ کے لیے روکتی ہے وہ لڑکا نوہ کو لفٹ دیتا ہے تو نوہ اسے بتاتی ہے کہ میرا بھائی مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے تو وہ نوہ کے بھائی کا نام پوچھتا ہے جب وہ نک کا نام سنتا ہے تو وہ لڑکا پہلے سے نک کو جانتا تھا وہ لڑکا نوہ سے کہتا ہے کہ اسے پارٹی پر جانا تھا اس لیے وہ تمہیں یہیں چھوڑ گیا وہ لڑکا بتاتا ہے کہ وہ بھی اسی پارٹی پر جا رہا تھا جہاں نک گیا تھا نوہ بھی اس کے ساتھ پارٹی پر جانے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے جب نوہ پارٹی میں آتی ہے تو وہی لڑکا نوہ کو پارٹی کے بارے میں بتانے لگتا ہے تو اسی سمیں نوہ کی نظر نک پہ پڑتی ہے تو نک لڑکیوں سے گھیرا ہوا تھا اور لڑکیوں کے ساتھ مل کے پوری طرح آیاشی کر رہا تھا نوہ اپنے آپ سے سوچتی ہے کہ یہ تو ضروری کام کا گھل سے بتا کر آیا تھا اور یہ یہاں پارٹیوں میں مست ہی کر رہا ہے لڑکیوں کا اوکیسنگ کر رہا تھا یہ دیکھا نوہ اس کے پاس آتی ہے اور اسے تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے کہ تم مجھے ایک سمسان جگہ پر چھوڑ کر یہاں پارٹی میں یاشی کر رہے ہو وہاں میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا نوہ اسے کہتی تھی کہ تمہارے پترہ کا پتہ ہے تم یہاں یاشی کر رہے ہو اس پر نک اس کو کہتا ہے کہ تمہارے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ساتھی وہ نوہ کا دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے اس بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا نوہ اسے کہتی ہے کہ تم لڑکیوں کے ساتھ لٹ کیوں کر رہے ہو تو نک اسے کہتا ہے کہ لڑکیاں خود ہی میری طرف کیجے چلی آتی ہیں باتوں باتوں میں نک نوہ کے بہت قریب آ جاتا ہے تو نوہ اسے کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس پر نک جواب دیتا ہے کہ بلکل ایسے ہی جیسے میں تمہارے قریب آ گیا لیکن تم مجھے ہٹا نہیں پا رہی اتنا تو نوہ اسے دور کرتی ہے اور نک پھر سے ڈیاشی کرنے لگتا ہے اب نوہ بھی ایک دوسرے گروپ کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے گروپ کے لڑکے کے دینے پر کوک پیتی ہے لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں ڈرکٹ ملے ہوئے ہیں نک اس کے ساتھ آ کر اس لڑکے کو ماننے لگتا ہے نوہ نک پر ہی غصہ کرنے لگتی ہے تو نک اسے بتاتا ہے کہ یہ لڑکا لڑکیوں کو ڈرنک میں ڈرکٹ پہلا کر پلاتا ہے نوہ کو ڈرکٹ کی وجہ سے چکر آنے لگتے ہیں تو نک اسے اپنے ساتھ لے آتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اس کے روم میں لا کے سلا دیتا ہے اور یہی سے ان کے پیار کی شروعات ہوتی ہے اگلی صبح نک ناشتہ کر رہا تھا جب نوہ اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے رات ہمارے درمیان کیا ہوا تھا نک اسے تھنگ کرنے کو کہتا ہے کہ رات ہمارے درمیان بہت کچھ ہوا تھا یہ سن کر نوہ پریشان ہو جاتی ہے نوہ نک کے دوستوں کے ساتھ بیچ پر جاتی ہے جہاں نک بھی آتا ہے نک پانی میں چلا جاتا ہے اور نوہ اسے دیکھتی ہی رہتی ہے رات کو نک رینسی کرنے لگتا ہے تو اس کی نظر نوہ پر پڑتی ہے جو بہت سندر لگ رہی تھی تو نک اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اس سے نظریں نہیں ہٹا پاتا ریسنگ کرتے ہوئے بھی نک اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد وہ ریس پر دھیان دیتا ہے آخر کار نک ریسی جاتا ہے وہ ریس کے بعد پارٹی کر رہے تھے تب ہی نوہ کو ایک میسج آتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بائی فرنڈ اس کی ایک دوست کے ساتھ کس کر رہا ہے تو اسے کافی غصہ آتا ہے پھر نوہ ٹرنگ کرنے کے بعد دانس کرتی ہے وہ اپنے بائی فرنڈ کو تنگ کرنے کے لیے وہاں ایک لڑکی کے ساتھ کس کرتے ہوئے فوٹو بنانے لگتی ہے لیکن تب ہی نک وہاں آ کر اسے اس لڑکے سے دور کرتا ہے نک نوہ کا فون دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ نوہ یہ سب کیوں کر رہی ہے نک اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ نوہ کے ساتھ کس کر کے فوٹو لے گا تو نوہ یہاں سے چلی جائے گی اس پر نوہ کہتی ہے کہ نک اسے کس کرتے ہوئے فوٹو لے کر اسے فون دیتا ہے وہ فوراں اپنے بائی فرنڈ کو بھیج دیتی ہے اس کے بعد نوہ نک کو گاڑی میں ایک لڑکی کے ساتھ رومانس میں بزی دیکھ کر اس کی کار میں بیٹھ جاتی ہے تب ہی نک کا مخالف نوہ کو بتاتا ہے کہ نک کی میں ساتھ ریس ہے تو نوہ اسے اپنے ساتھ ریس کرنے کا کہتی ہے اس کے بعد نوہ اور اس کی ریس سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جب سب نک کو پتا چلتا ہے تو وہ لڑکی کو چھوڑ کر ریس ٹریک کے طرف آتا ہے اور نوہ کو ریس لگاتے دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے لیکن نوہ یہ ریس چیچ جاتی ہے اس کے باوجود نک کو پیسے اور گاڑی اس لڑکی کو دینی پڑتی ہے جس سے نوہ نے ریس جیتی تھی کیونکہ یہ گیم کا رول تھا اگر نک نے گیم نہ کی تو وہ اسے سب کچھ دے دے گا نک کو بزی دیکھ کر نوہ نے ریس لگائی تھی اور گیم کا رول توڑا تھا یہ سب دیکھ کر نوہ اس لڑکے سے لڑنے لگتی ہے تب وہ لڑکا نوہ کو گالی دیتا ہے جس کی وجہ سے نک اور اس لڑکے کی فائٹ ہو جاتی ہے اور دونوں پروپس ایک دوسرے کو مانا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کے ڈر کی وجہ سے نوہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اسی دوران پلاش پیک میں ہم دیکھتے ہیں جہاں نوہ کا باپ اس کی ماں کو مان رہا ہوتا ہے لڑائی کے دوران نوہ کے ہاتھ پر بھی کوئی لڑکا اپنا ماں رکھ دیتا ہے جس سے نوہ کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے اس کے نک اور دوست گاڑی میں بیٹھ کر بھاگ جاتے ہیں گاڑی میں نک کی نظر نوہ کے زخمی ہاتھ پر پڑتی ہے تو اپنا روبان اس کے ہاتھ پر باند دیتا ہے سینڈ شفت ہوتا ہے اور نوہ سو رہی تھی جب اس کی ماں اس کے پاس آ کر اسے بتاتی ہیں کہ اس کے پتا نے آج پارٹی رکھی ہے اس کے بعد ہم نک کو دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے جو بیمار تھی وہ اس کو ایک گفت بھی دیتا ہے سبھی لوگوں کو وشواستہ کہ نک پارٹی پہ ضرور آئے گا لیکن وہ نہیں آتا پارٹی ہو جاتی ہے لیکن نک نہیں آتا گھر پر نوہ اس کا انتظار کر رہی تھی تب ہی نک کا کتہ نوہ پر بھونگتا ہے جب نک گھر آتا ہے تو نوہ اس کو کتے کے ساتھ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے پھر وہ نوہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے نوہ اسے کہتی ہے وہ اسے پسند کرنے لگی ہے دراصل وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے دونوں کس کرنے لگتے ہیں اور ان کے مام اور ڈیاد اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اگلے دن نوہ اپنی گھاڑی دھو رہی تھی تب وہ دیکھتی ہے کہ نک اسے دیکھ رہا ہے صبح تو وہ نک دکھانے کے لیے خود کو پانی سے بھیک کرنے لگتی ہے تو نک یہ دیکھ کر سمائل کرتا ہے لیکن تب ہی نوہ کی مام اس کے بائی فرنڈ کو اس سے ملانے لی آتی ہے نوہ یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے نوہ نے جب سے اس کی فوٹوز دیکھیں تھی تب سے ان سے اپنا بائی فرنڈ پسند نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی نوہ کا بائی فرنڈ سے کس کرنے لگتا ہے لیکن وہ اپنا مو پھیر لیتی ہے اور وہ گال پر کس کر پاتا ہے اس کے بعد نک سومنگ پول میں نہا رہا تھا تب نوہ اس کے پاس آتی ہے تو نک اسے بھی پول کے اندر کھیچ لیتا ہے وہ دونوں پول میں روانس کرتے ہیں نک نوہ کو کس کرتا ہے تو یہ سب نوہ کا بائی فرنڈ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نک کے دوست اسے دیکھنے ہی نہیں دیتے اور وہ ان دونوں کو دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے تب ہی لومہ کی موم اسے آواز دیتی ہے تو نک وہاں سے چلا جاتا ہے تو نوہ اپنے بائی فرنڈ کو کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ جس پہ سوری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری یاد بہت آ رہی تھی جب میں نے تمہاری دوست کو دیکھا مجھے اس میں تم نظر آئیں اگلی سین میں ہمیں نوہ کا باپ دکھایا جاتا ہے جس میں وہ اپنے دوست سے اپنی پتنی سے بدلہ لینے کے بارے میں بات کر رہا تھا ورات کو نیک ایک پارٹی سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اسے وہی لڑکا ملتا ہے جس نے نک کے سامنے نوہ کو گالی دی تھی ابھی وہ نوہ کا دام لے کر ایک سے پنگے بازی کرے لگتا ہے لیکن اس لڑکے سے کافی لڑائی ہو جاتی ہے جس سے وہ غائر اپنے گھر آتا ہے تو پر اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ سو رہی تھی نیک نوہ پیت پر نشان دیکھ کر اسے چھوڑے لگتا ہے تو اس سے نوہ نیند کھل جاتی ہے اور اسے زور سے پنچ مارتی ہے تو وہ نیچے گھر جاتا ہے نوہ نیک کو دیکھ کر اسے معافی مانگتی ہے کیونکہ وہ سمجھی تھی کہ کوئی اسے تنگ کر رہا ہے پھر نوہ اس کے زخموں سے خون کو صاف کرتی ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک بار پھر کافی کلوز آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں تب نوہ کا بائی فرنڈ دیکھ لیتا ہے تو وہ اپنے بائی فرنڈ سے گہتی ہے کہ اس بارے میں کسی سے بات مت کرنا اور یہاں سے چلے جاؤ اگلی صبح نوہ کی مام اسے اس کے بائی فرنڈ کا خط دیتی ہے جو وہاں سے جا چکا تھا تو سکون کا سانس لیتی ہے نوہ اور نیک اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جاتے ہیں تو دوستوں کے اندر جانے کے بعد نیک نوہ کو بتاتا ہے کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ نوہ کو کس کرنے لگتا ہے اس کی دوست آتے ہیں تو وہ دونوں کو دیکھ لیتے ہیں نیک اور نوہ بہت شرمندہ ہوتے ہیں اس کے بعد نیک کی فائٹ ہوتی ہے تو نوہ نیک کو فائٹ کرنے سے بنا کرتی ہے لیکن نیک بنا نہیں ہوتا کیونکہ نوہ ایسی چیزوں سے بہت ڈرتی تھی اسی لیے وہ باہر آ جاتی ہے باہر اسے نیک کا دوست ملتا ہے جو نوہ کو بہت پسند کرتا تھا نوہ کو زبدستی کس کرنے لگتا ہے اور نیک بھی فائٹ جیت چکا تھا وہ باہر آتا ہے تو یہ سب دیکھ کر نیک اسے دھکا دے کر اس لڑکے کو وہاں سے بھگا دیتا ہے نیک نوہ سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں آج کے بعد کسی کی قریب نہ جانا اس کے باوجود پھر بھی نوہ نیک پر ہی غصہ کرتی ہے اور نیک سے کہتی ہے کہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے آج کے بعد مجھ سے بات مت کرنا یہ کہہ کے وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے درنسل نوہ نیک پر اس فائٹ والی بات نہ ماننے پر غصہ تھی اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں نیک جان پوچھ کر نوہ کو اگڈور کرتا ہے جسے نوہ کو بہت بھرا لگتا ہے اصل میں وہ ایک دوسرے کو بہت مس کرتے تھے اس کے بعد نیک کے پتہ اسے بتاتے ہیں کہ نوہ کے پتہ جیل سے باہر آ گیا ہے وہ اور اس کی ماں کو بہت زیادہ مارتے تھے اور نوہ کے شریر پر چھوٹوں کے نشان بھی ہیں وہ اس کی پتہ کے مار کے ہیں نیک کے پتہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ نوہ کے پتہ نوہ اور اس کی مام کو باننا چاہتے تھے اس لئے نیک کے پتہ ہی چاہتے ہیں کہ نیک نوہ اور اس مام کا خیال رکھے نیک اپنے پتہ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان دونوں کو خنوچ تک نہیں آنے دے گا اور ان کی ہر وقت حفاظت کرے گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں تب ہی نوہ کا پتہ بھی وہیں پارٹی پہ آیا ہوا تھا تو وہ نوہ کو اغواہ کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے لیکن جب وہ نیک کو دیکھتا ہے تو واپس گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے نیک کو دیکھ کر نوہ دوبارہ اندر چلی جاتی ہے اور نیک کی دوست نوہ کو الماری میں بند کرتی ہے جس سے نوہ کو بہت در لگتا تھا کیونکہ اس کا باپ بھی اسی طرح اسے بند کر کے مارتا تھا نیک نوہ کو باہر نکالتا ہے اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں نیک کی نظر اس کے زخموں پہ پڑتی ہے گھر جا کر نیک نوہ کے ساتھ اس کے کمرے میں جا کر سو جاتا ہے صبح جب اس کا پتہ نیک کے روم میں آتا ہے تو دونوں کو اکھٹے دیکھ لیتا ہے کیونکہ اس کے پتہ اس کو اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں بتایا نے آیا تھا کہ وہ ہسپتال میں ایڈبٹ ہے وہ نوہ کے ساتھ اپنی بہن سے ہسپتال میں ملنے جاتا ہے تو واپسی پر نوہ سے کہتا ہے کہ ہمارے گھر والے ہمیں اب ساتھ نہیں رہنے دیں گے اور شاید یہ ہماری آخری رات ہے وہ دونوں اس رات کو یادگار بنانے کے لیے سمندر کنارے چلے جاتے ہیں جہاں وہ دونوں کافی رومانٹک نائٹ کچھاتے ہیں اور بہت سارا رومانٹ کرتے ہیں نیک نوہ سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے لیکن نوہ اس کے لیے روازی نہ تھی پلوک کار میں جا رہے تھے جب نیک کار روک کر کچھ لینے جاتا ہے تو پیچھے سے نیک کے ساتھ لڑنے والا لڑکا نوہ کو اغوا کر لیتا ہے نیک اپنے بام ڈیٹ کو اس بارے میں بتاتا ہے تو وہ پلس کی ہیپ لیتے ہیں پلس سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاتی ہے تو نیک پہچان لیتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس سے اس کی فائٹ ہوئی تھی نوہ کو دیکھیں تو اس سے کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے پتا نے اغوا کروایا تھا وہ نوہ کی بام کو کال کرتے ہیں اور اسے نوہ کے چھوڑنے کے بدلے بہت بڑی رقم مانگتے ہیں ڈک کے پتا کہتے ہیں کہ میں پیسے دینے کو تیار ہوں تو آپ ہسپتال والی جگہ پیسے لینے کا کہتے ہیں نوہ کے بام اپنے پتی کے ساتھ پیسے لے کر نوہ کے پتا کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ جاتی ہے اور اس والے بھی بھیس بدل کر ان کے ساتھ تھے لیکن نوہ کے پتا ان سب پر نظر رکھے ہوئے تھا اس نے وہاں کیمرہ لگا رکھا تھا جس سے وہ ان کی باتیں بھی سن رہا تھا نوہ کی مام اپنے پتا کو بتاتی ہے کہ میں جانتی ہوں اسے پیسے کی ضرورت نہیں اسے ہمیں دکھ دینے کے لیے اس سب کر رہا ہے نیک سے پولیس پوچھتی ہے کہ تم اپنے ڈرائور سے ریس ہار گئے تھے تو وہ بتاتا ہے کہ میں ریس نہیں ہارا تھا بلکہ اس نے چیٹنگ کی تھی نیک اسے بتاتا ہے کہ میں جب بھی اسے اپنی کان میں دیکھتا ہوں تو مجھے خصہ آتا ہے کیونکہ اس کار کے پیسے میں ابھی تک بھر رہا ہوں وہیں پولیس والوں کا پتا چلتا ہے انہیں کے گاڑی میں ایک ٹریکر بھی لگا تھا تو وہ اس گاڑی کو ٹریک کرتے ہیں جس طرح ان کے نوہ کی لوکیشن کا پتا چل جاتا ہے نوہ کے پتا جو ان کی باتیں سن رہے تھے ان کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ ان کو ٹریک کر لیا گیا ہے تو وہ نوہ کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں نوہ ہی گاڑی ڈرائف کر رہی تھی اور یہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نوہ کے پتا نے اسے ڈرائیوک سکھائی تھی نوہ گاڑی روک دیتی ہے تو اس کے پتا اس کے سر پر گن رکھ کر اسے گاڑی چلانے کا کہتے ہیں کیونکہ نک اور باقی لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے نک اور نوہ کی کار سامنے آتی ہے تو نک کے ساتھ بیٹھی فیمیل پولیس آفیسر کو دیکھ کر نوہ نیچے جھگ داتی ہے اس کے جھگتے ہی لیری آفیسر گن شوٹ کرتی ہے اور گولیر نوہ کے پتا کو لگتی ہے جس سے اس کی مات ہو جاتی ہے نوہ گاڑی روک کر بھاگتے ہوئے نک کے پاس جاتی ہے دونوں گلے لگ جاتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کتنا ایک چوری چوری نوہ کے روم کی طرف آتا ہے اور اس کے روم میں چڑا جاتا ہے اسے اب سامنے دیکھ کر نوہ بہت خوش ہوتی ہے وہ دونوں ریمانٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ہمیں نوہ اور نک کے پینٹس کو دیکھتے ہیں جو آپس میں باگ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان دونوں کے رشتے کو کس طرح ختم کرنا ہے ہم جانتے ہیں کہ دو پیار کرنے والوں کو الگ کرنے کو پوری دنیا بھی زور لگا لے تو بھی الگ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ خود الگ نہ ہونا چاہے اس سے امید کرتے ہیں کہ نک اور نوہ کو بھی کوئی الگ نہیں کر پائے گا اس کے ساتھ ہی ہماری موی کا اند ہو جاتا ہے شکریہ 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 شکریہ